اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین وسلات و سلام علیہ سیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وصحابی کا حبیب اللہ و صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ وصحابی کا نور اللہ خلق کے رہبر محبوب دعبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے سرائیبر مدنی چینل کے ناظرین آقا کا مہینہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور ان قریب وہ ماہ عظیم کے جس کے لیے پورے سال جنت آراستہ کی جاتی ہے ماہ رمضان المبارک کرم فرما ہوگا انشاء اللہ عز و جل اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی اس سے جا ملیں گے اور اس کی پہلی ہی شب غوث پاک علی رحمت اللہ الوہاب کی جشن ولادت بھی ہے آپ کے وہ یوم پیدائش آپ کی شب پیدائش کی وہ رات ہے الحمدللہ عز و جل تو اس رات انشاء اللہ العزیز غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے جشن ولادت کے سلسلے میں نیلے جھنڈے بھی لیے انشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ میں شریک ہوں گے اور مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر صرف پاکستانی نہیں پاکستان کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل دیکھے جاتے ہیں اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے ان کو دیکھنا چاہیے اور جو دیکھتے ان کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل ہزاروں عاشقان رسول اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے جی جی اتنے بڑے بڑے اجتماعات بھی اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر امیر اہل سنت کے مدنی پھول سے خوشبویں حاصل کر رہے ہوتے الحمدللہ عز و جل اور اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ہمارا آج کا سلسلہ بھی ہے اس سے پہلے کہ سلسلے کا بقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھے چی نیتیں نہ ہو وہ اچھے چی نیتیں کر لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعی سے نزول سکینہ صاحب معتر پسینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نجت المؤمنی خیر من عملی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالمی نیت شیخ طریقت امیرہ آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضبی دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار سواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر سواب بھی زیادہ نیز امیرہ آل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت اس والا تمہیں عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیجتو ہی کا عطا فرمایا مدنی انعام بھی سن لیتے ہیں کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیجتے کی نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی اللہ حضرت و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انخلاب کے دس حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انخلاب دیکھنے کی دس نیجتوں میں سے حسب حال نیجتیں کریں مغٹھے رہے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کا مدنی پل سمات فرمائیے دوسروں کی موجودگی میں نیجت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے دل میں نیجت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے آت اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیجت کر رہا ہے یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے اول تاخر سنسرے میں شریک رہوں گا جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ و ردوان میں سے کسی کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین رحمہ ام اللہ المبین میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ کہوں گا سلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو ان اللہ وغیرہ سن کر سباب کمانے کے لئے جواب دوں گا سلسلے میں بیان ہونے والی مدانی بحروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا جیہاں ہمارے سلسلے کا ایک اہم مقصد ان مدانی بحروں سے درس حاصل کرنا ہے اپنے لئے فکر مدینہ کرنا اپنے اعمال پر غور و خوص کرنا کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد جہاں اس طرح تبدیل ہو گئے تو میں کیوں نہیں سواب کے خاطر انہیں دوسروں کہے گے بیان بھی کروں گا دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لئے اپنی اچھی اچھی نیجتیں ایس ایم ایس کروں گا الہ غیر ذالک من نیجاتیں کثیرہ جس قدر نیجتیں زیادہ اسی قدر سواب بھی زیادہ یاد رکھئے نیجت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیجت نہیں بارہال اس صورت میں آپ سواب نیجت کے حقدار نہ ہوں گے مسید اپنے لئے کچھ نیجتیں بڑھا لیتا ہوں غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراں ازالہ کر لوں گا آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا سواب نیز سلسلہ دیکھنے والے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کریں ان کا بھی سواب آپ نیجت کر لیجئے تاکہ آپ کی نیکیاں بھی بارگر رسالت میں ایسالہ سواب کی جائیں اور درجہ و درجہ عامت المسلمین کو جنہوں نے نیجت کی علم الہی میں ان کا بھی سواب بوسیلہ رحمت اللہ العالمین برائی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و طابعین و طبع تابعین ائمہ اے مشہدین خصوصا ائمہ اے اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشایخ و مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملات و عاملین مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا سرکار اعلی حضرت اور امیر اعلی سنت آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بس سواب ہو پائے گی ضروری نہیں بول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آج جو ہم دکھانے والے ہیں وہ بالکل آپ کے لئے دیکھیں ہوئی آپ کی چیز دکھائیں گے آپ کو اس کو ہم کس انداز سے لے کر آئے ہیں وہ انداز بھی آپ دیکھ لی جگہ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زہر اعتمام یعنی دعوت اسلامی اور اجتماعی اعتقاف آج کا ہمارا موضوع ہے یہ تو آپ پورے ماہ رمضان میں دیکھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تیس چیز دن کے اعتقاف ہوا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے دس دس دن کے اعتقاف ہوا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تہہ چاند رات کو مدنی قافلے سفر کرتے بارہ بارہ دن کے بھی بیشے اسلام بھائیوں کا سفر ہو جاتا بلکہ تیس چیز دن کے بھی اسلام بھائی ہوتے اندرات پر مدنی قافلوں میں سفر ہونا ان کے مناظر اور ان کے طریقے کار کو ہم نے کچھ جمع کیا ہے آپ کے سامنے ہم پہلے اعتقاف کے مناظر پھر اعتقاف کا جدول اور اس کے بعد آخری اشرے کے معامولات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے آئیے آپ کو یاد رمضان سے مالا مال جو کچھ سلسلے ہم سے جمع ہو سکے آپ کو دکھانے کے لیے ان میں سے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مہا شعبان کا چاند نظر آتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکالتے ہیں تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی صدا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات اعتقاب میں بیڑی آتے مٹھے مٹھے سائیں بھائیو آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس صدق کروڑ افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر غصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العنام عجزہ و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قربہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ظلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترقی میں سوچتے ہیں دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنیعنو انسانیت کو قدم با قدم لمحا با لمحا شناسہ کرتی ہیں ہر اس بات ہر اس عمر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاء کر دیا ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہیں لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یک جا دکھائی دیتی ہیں قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں اشاقِ رمضان مشغول ہو جاتے ہیں گزرتے ماہ کے آخری دن نمازِ مغرب کی ادائیگی کے بعد ہر ایک کی نگاہ آسمان پر کچھ ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے کان کچھ سننے کو بیتاب ہوتے ہیں کہ یکا یک طلوعِ حلال کی نوید چہروں کو مزید چمکا دیتی ہے قلب جھوم جھوم کر مرحبا ماہِ رمضان بکارتے ہیں ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اپنے ارمانوں کی چادر کو پھیلائے اپنے رب سے مانگنے میں محب ہو جاتا ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا پھر آگیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آگیا رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل پاسا ہوا ایمان ہے چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کے ایک بڑی تعداد اللہ عزوجل کے حضور اپنی جبین رکھنے کی تمنہ لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں ہر اسلامی بھائی صفے اولہ میں تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عزوجل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے قیام رکو اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے احتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا کے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا کے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پر آگا ہے فیضان رمضان 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 ہے فیضان ہے فیضان رمضان ستر گناہ پڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں ستر گناہ پڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں نفلوں کا عجر فرضوں جیسا جلا رہا ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتقاف بھی ہے جہاں معتقفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز وجل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیز ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اعتقاف ان عبادات میں شامل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھیں اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسے پانے کے لئے ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتقاف فرمایا ہے اور آخری دس دن کا بھی بہت زیادہ احتمام تھا جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے جب وہ نعمت جدہ ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے مدینہ لوگ جاتے ہیں تو خوشکش جاتے ہیں اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں تو اسے دورہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا میمان ہے تو ماہ رمضان کے جوکے اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں بلکل مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جو اسلامی ملک ہو چاہے وہ مرے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہیں چاہے عربی بولی والوں کے ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بلکل انداز بدل جاتا ہوں اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے نا ان میں آپ کو انداز تبدیل میں نے ہند میں دیکھا ہے بلکل انداز تبدیل دیکھیں گا مسلمانوں کے علاقوں میں یہ رمضان یہ کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بلکل اپنے دامن میں لے لیتا آکر اور ایک عجیب ان کی کیفیات تبدیل کر دیتا ہے سب کو تراوی میں کھڑا کر دیتا ہے کتنوں کھڑا کر دیتا ہے نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے سارا سال جو نماز نہیں پڑتے وہ بھی رمضان البارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں ایسے بہت سے ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کوئی تیس دن کے لیے یہ رونقے کر کے دکھائیں دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فنے خان سمجھتے ہونا وہ ایک دن کے ایک سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائیں نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ سیغہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں کوئی کریں نہیں سکتا یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں اور کسی لمڑے میں کوئی کریں نہیں سکتا اور ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعیں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور ایسے گناہ گانوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ایسوں کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے الحمدللہ میں خوشی ہے جی آیا نو جی آیا نو جی آیا نو مرحبا 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 پھر آمد رمضان ہے مرحبا سد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا سد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا سد مرحبا سد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے سد مرحبا دل تازہ ہوا ایمان ہے سد مرحبا سد مرحبا دل تازہ ہوا ایمان ہے تازہ ہوا ایمان میں یوں تو دنیا بھر میں کثیر مقامات پر اعتقاف ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں تیس دن اور دس دن کے اجتماعی اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اس شاق رسول تیس دن کے اعتقاف کی نیت سے مجلس اعتقاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پاراغا ہے فائزانی رمضان فائزانی رمضان فائزانی رمضان فائزانی رمضان فیضان رمضان بھی ستر گناہ پڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں ستر گناہ پڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں نفلوں کا عجر فرضوں جیسا دلارہا ہے فیضان رمضان بھی اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں ارتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں اور چیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرمو جھوم جاؤ مجرمو مجرمو رمضان مغے غفران ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آپ بھی آ جائیے اور دعوت اسلامی کے تحت غنے والے اجتماعی اعتقاب میں شامل ہو جائے الحمدللہ ہی عزت و جل پاکستان میں پچھلے سال غالباً جو کارکردگی حاصل ہوئی اس کے مطابق تقریباً ایک سو چار مقامت پر تیس دن کا اجتماعی اعتقاب ہوا اور اس میں ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سیکڑو اسلامی بھائی ہوتے ہیں انشاءاللہ سو جل ہزار اہا اسلامی بھائی شاید آپ اس مرتبہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تیس دن اعتقاب کے لیے شاید آپ مدنی چینل پر دیکھنے میں کی سعادتیں حاصل کر سکے اور اس مرتبہ غالباً سوہ سو کے قریب تیس دن کے اجتماعی اعتقاب کے مقامات تقریباً اس کے قریب قریب اس کا عدف ہے اور لازوی بات ہے یہ مقامات کا تیہ ہونا اس کے بعد فارمز کا جمع ہونا اور بظاہر امید یہی کہ اتنے مقامات پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دعوت اسلامی صرف پاکستان میں اتنے مقامات پر اجتماعی اعتقاب کرنے کی سعادت حاصل کرے گا اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل تیس دن اور دس دن کے متعدد ممالک میں کثیر عاشقہ رسول اجتماعی اعتقاب کرتے ہیں جس کے کچھ مناظر ابھی آپ نے پیچھے بھی دیکھے اور یہ تو تیس دن ہیں پھر دس دن بھی ہوتے ہیں اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آپ بھی اس کو دیکھتے رہیے سمان اٹھائیے اور اگر بن پڑے تو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ آجائیے ورنہ اپنے قریبی اجتماعی اعتقاف کے اندر شریک ہو جائیے مل سے بار ہے ویدہ لگائی آجائیے اور اجتماعی اعتقاف کے اندر شمولیت فرما لیجئے الحمدللہ عز و جل مل سے بار سے بھی بعض عاشقان رسول اس وقت بھی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں پہنچ چکے تھے یعنی گزشتہ رات پہ پہنچ چکے تھے امید ابھی بھی ہوں گے تو اس طرح یہ اجتماعی اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ملک اور مل سے باہر سے عاشقان رسول کی آمد رہتی ہے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی اس پر شرکت فرماتے ہیں آپ بھی آئیے آپ کو کیا جدول ہوگا کس طرح آپ کا رہنا سہنا ہوگا یعنی آپ کا دن کیسے گزرے گا اجتماعی اعتقاف میں انشاءاللہ اس طرح گزرے گا آئیے آپ کو اجتماعی اعتقاف کے جدول کی صاحب کا جو جدول رہا اور اسی طرح کا ہی جدول انشاءاللہ اس طرح اجتماعی اعتقاف میں ہوگا اس کی جھلک یعنی اس کا جھلک نہیں اس کی کچھ تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ نا محمد الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتقیفین جہاں نماز باجماعت روزہ تراویح تلاوت قرآن پاک اشراق و چاشت اوابین صلاة التوبہ صلاة التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں الحمدللہ عزوجل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اکتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بابا محمد انیس اتاری گجرات سے میرا تعلق ہے بابا کی بارگاہ میں عرض ہے بابا جو اسلامی بائی اور اسلامی بہنیں اپنی متنی مہاریں لکھواتی ہیں ان میں کیا کیا اچھی نیتیں اور کیا کیا اتیاتیں ہونی چاہیئیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اپنی واہوہ مقصود نہ ہو کہ میری تعریف ہوگی میری شہرت ہوگی لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے میرا احترام ہوگا یہ سب نیتیں تو مضموم ہیں لیکن بری ہیں یہ ہو کہ تحدی سے نعمت اگر کوئی اس کو اچھی کوئی نعمت ملی ہے اچھی بشارت ملی ہے تو تحدی سے نعمت کے لیے اور ساتھ میں یہ کہ اس طرح لوگ دعوت اسلامی یہ قریب آئیں گے اور ان کی آخرت بہتر ہوگی تو دوسروں کی ترغیب تو یہ مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت ہی کا حصہ ہے تو اس لیے کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے رضا الہی کے لیے اپنی مدنی بہار سناتا ہوں اچھا پھر اپنے گناہوں کا تسکرہ بھی پساوقات اس میں کیا جاتا ہے تو ویسے تو گناہ کا اظہار گناہ ہے کہ یہ بیبا کی ہے گناہ کے مقابلے اس کے مقابلے میں جو ڈر کر چھپ کر گناہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اعلان کرنے والا گناہ کا یہ زیادہ بڑا مجری میں کہ بیبا کی ہے فخریہ اپنا گناہ بیان کر رہا ہے معاذ اللہ تو اس میں نیت یہ ہو کہ اندر اپنے ندامت شرمنگی لجاچت محسوس کرے اور صرف اس لیے بیان کرے تاکہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائی لوگ ہیں دعوت اسلامی میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی اصلاح ہوتی ہے ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں سباہ بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ استقامت بکشے یہ ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی ہیں آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے مرحبا یہ قلم دفعہ پیش کروں انشاءاللہ سبز قلم اب ان کا نام ہم رکھتے ہیں حصول برکت کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں نبی پاک کی محمد نام رکھتے ہیں اور پکار نکلے شاہد رضا شاہد رضا اللہ کے ولی سے بھی نسبت ہوگی رضا اور شاہد میرے آقا کا نام ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا نام ایک شاہد بھی ہے بہت خوشی بھی اس طرح میں آتے رہے نا ہمارا اسلام کتاب اردو تو پڑے ہوئے نا ہمارا اسلام اگر یہ ان کو بولو گے نا یہ لگا دیں گے اس کو پڑے تو اس میں آپ کو عقائد کا پتا چلے گا اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں رسالت کے بارے میں پھرشتوں کے بارے میں جنت دوزک کوسر یہ سب کے بارے میں کیا کیا کی دے رکھنے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی لہٰذا ان مدنی مذاکروں کو پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں اس شاہ کے رسول سننے کی اور دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں سجا کر اپنی زندگی کو شریعت متحرہ کے مطابق گزارنے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں موجود مدنی مذاکرے کے شرقہ کے لیے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی آبی وین شہر شہر پہنچ کر مدنی مذاکروں کے بعض شرقہ کو براہ راز مدنی مذاکروں میں شریک کرتی ہے جس میں سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ اور اشاق امیر اہل سنت آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں جس پر شرقہ اسلامی بھائی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کر کے احسن انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کا اہد کرتے ہیں اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کے مشکبار اور عطربار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بیتاب نظروں بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان ہے سحری کے بعد بھی تربیت کے معمولات جاری رہتے ہیں اور امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ اور شاک رمضان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مانگنے کے حوالے سے کچھ بعض کے عادیس ہی ہو جاتے ہیں کہ وہ پروسیوں سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں یعنی تک ماتچیس کا بھی یہی حساب ہے پھر نمک مانگیں گے تو مسالہ مانگیں گے میرچی مانگیں گے یہ مانگنا درست ہے یا کیا ہونا چاہیے تو حدیث شریف میں یہ مطلب اس طرح کا مضمو کہ نمک ہے یہ اگر کوئی مانگیا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے کہ اس کے دیئے وے نمک سے جتنا اس کے کھانے کی اصلاح ہو جائے گی تو اتنا کھانا صدقہ کرنے کی اس کو ثواب ملے گا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو غلام تھے اور مسلمان ہوئے تھے ان کو حکم ہوا ازان دینے کا تو یہ اس وقت تو کعبہ شریف میں اونچے چڑھ کے انہوں نے ازان دی تو بڑے بڑے سردار اور رئیس جو تھے ان لوگوں کے دل میں حسرت ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کالا غلام اور اس کو اتنا عزاز ملا ہم تو یوں نہیں ہوں اس پر یہ قرآن کریم کی آیت ناظرین اِنَّا کرَمَكُمْ وَإِنَّا اللَّهِ عَتْقَاكُمْ تمہیں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پر ازدار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فیصل یاکب قادری ہے میرا تعلق کراچی سے ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے اس طرح کا طریقہ صحیح ہے مطلب اس کی جو اس طرح اس کو پکا کیا گیا ہے یہ چاروں طرف سے ماربل سے پیک کی گئی ہے یہ طریقہ صحیح ہے اسلامی طور پر تین تھلے تھے اس کے دو تین منزلہ قبر تھی دوبارہ دکھائیے نیچے بھی تھی اور اوپر دو تھلے تھے بپا نیچے سے وہ مٹی نظر آرہی ہے اوپر اس کے تھلے وغیرہ یہ تھلے بنے ہوئے جی نہیں واقعیدہ دی یہ تھلے بنے ہوئے جی تین سٹپ نیچے قبر ہے اوپر یہ اس کے ہے یوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت کے بنانے کا مقصد کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں عرص کرتے ہیں اس عمارت کا مقصد کیا جو ہم نے دیکھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے فتح رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا اس حساب سے یہ ناجائز ہے اس لئے کہ امارت بنانے کے جو مقصد حضرت دلی کا جسے اولیاء کرام یہ تو کوئی عوام کی قبر تھی اولیاء کرام کی قبر اس طرح بنانے کا ابھی عرف نہیں ہے کہیں کوئی عام کسی مالدار آدمی پیش سے زیادہ ہوں گے تو اس نے یہ مربل لگا دیا کاش یہ رقم اٹھا کر اسی مرغون کے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کسی غریب کو دے دیتے اس کے بچے دھوٹے ہم روٹی کھاتے دعا دیتے تو یہ اعلیاء حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ جو قبر کے ساتھ امارت تو یہ امارت اس کام کے نہیں ہے جو اعلیاء حضرت نے کام بتایا وہ یہ کہ اگر اس لئے امارت بناتا ہے کہ لوگ آ کر یہاں ٹھیریں گے بیٹھیں گے ذکر و تلاوت کریں گے عبادت کریں گے ساہہ بنا دیا کہ ساہے میں آ کر پڑھیں گے ان مقاسد کے لئے تو قبر پر امارت بن سکتی ہے خامہ خواہ زینت کے لئے بنانے کو اعلیاء حضرت نے نجائز لکھا ہے فتحہ رزویہ شریف میں یہ خامہ خواہ اعلیاء حضرت کو بعض لوگ یہ نہیں کہ وسوسوں میں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا اور قبریں بنائیں اعلیاء حضرت کا فتوہ یہ میں نے آپ کو سنایا کالی پتھروں کے ڈھیر اعلیاء حضرت نے نہیں لگوا ہے بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامیں بھی سجاتے ہیں سنت کی بہار آئی فیضانِ مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضانِ مدینہ میں داڑی ہے امامِ غے زلفوں کی بہارے ہیں داڑی ہے امامِ غے زلفوں کی بہارے ہیں شہطان کو شرم آئی فیضانِ مدینہ میں شیطان کو شرم آئی فیضانِ مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضانِ مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضانِ مدینہ میں لمحاتِ مسرط ہے دیبانِ بڑے خوشگ ہیں لمحاتِ مسرط ہے دیبانِ بڑے خوشگ ہیں لمحاتِ مسرط ہے دیبانِ بڑے خوشگ ہیں کیوں جھو میں نہر بھائی فیضانِ مدینہ میں امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترقیب ہوتی ہے اس میں کم از کم تین آیتیں اور ترجمہِ کنزل ایمان معا تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا میرا باپ کون ہے فرمایا حضافہ پھر فرمایا اور پوچھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حضافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی کہا کہ تُو بہت نالائک بیٹا ہے تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حل تھا خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی اس پر عبداللہ بن حضافہ نے کیا کہا سنیے کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ہوشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا کہ آج اپنے بارہ منٹ کسی سنی عالم کی اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم چار صفحات درس کے علاوہ پڑھیا سن لیے آئیے فیضان سنت سے چار صفحات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں اس خدا عزوجل کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی وئیہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے جاندو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے اور فرمایا اے ابو حریرہ میں نے عرض کیا لبیئی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ میں پیچھے پیچھے چل دیا جب شہنشاہ باہر و بر مدینہ کے تاجور ساکی حوضے کوثر حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا سرور کائنات شاہ مجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے آل خانہ نے عرض کی فلان صحابی یا صحابیہ نے آل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حدیعہ بھیجا ہے فرمایا ابو حرارہ میں نے عرض کی لبیئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جا کر آل صفحہ کو بلالاؤ حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آل صفحہ اسلام کے مہمان ہیں نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے نہ مال و دولت سے اور نہ وہ کسی شخص کا سہارہ لیتے ہیں جب محبوب رب زلجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحابِ صفحہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے اور جب آف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی حدیعہ آتا تو آف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے مجھے یہ بات گرانسی گزری اور دل میں خیال آیا کہ آہلِ صفحہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا جب اصحابِ صفحہ آ جائیں گے تو سرکارِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا میں اصحابِ صفحہ کے پاس گیا اور ان کو بولایا وہ آئے انہوں نے شہنشاہِ عرب محبوبِ رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے عرض کی لبیگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پیلاو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا اور میں وہ پیالہ اے شخص کو دیتا وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لٹا دیتا حتیٰ کہ میں پیلاتا پیلاتا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا پھر میری طرف دے کر تبصم فرمایا اور فرمایا ابو حریرہ میں نے عرض کی لبیگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا فرمایا بیٹھو اور پیو میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو میں نے پیا آپ مسلسل فرماتے رہے پیو حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اب مزید گنجائش نہیں فرمایا مجھے دکھاؤ میں نے پیالہ پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا الحمدللہ عز و جل یہ سرکار مکہ مکرمہ تائدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیب موجزہ ہے کہ تمام یعنی ستر اہلِ صفحہ علیہ مردوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ایمان افروز واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں کیوں جنابِ بو حریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول لللہ کرم کیجے خدا کے واسطے ستر ایشک آہمد میں اتا کر جشن تر سوزے جگر یا خدا اتا کو آہمد رضا کے واسطے واسطے ستر ستر ایشک آہمد ایشک آہمد ایشک آہمد ایشک آہمد اور الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی ان مدنی حلقوں کا سارا سال مختلف مساجد میں احتمام کیا جاتا ہے عمل کا جذبہ عطا یا الہی دشاق تلاوت دو عبادت رہم با حضور میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہ دوں کو پنی جھکا کرو خواہ شیعانہ دعا یا الہی عاشقانِ رمضان آجائیے کر لیجئے اعتقاف الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ شامل ہو جائیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو دعوت اسلامی اور اجتماعی اعتقاف بیان کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے زیر اعتمام صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہی میں نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کے کئی شہروں کے اندر اجتماعی تیس تی زن کے اعتقاف بلکہ دس زن کے اعتقاف تو پاکستان کے اندر غالباً پچھلے سال تیرہ سو ارسٹھ مقامات پر جو مجھے موصول ہو چکے کارکردگی اس کے مطابق تیہتر ہزار سے زائد محتقیفین نے اعتقاف کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ یوں سمجھے کہ کثیر عاشقان رسول نے یہ چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کیا ان میں محتقیفین بھی ہوتے ہیں اور محتقیفین کے علاوہ بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں ہزار ہا اسلام بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا اور بارہ اور تیز دن کے سفر کی بھی سعادت حاصل کی پاکستان اور بیرون ملک کو ملا کر بہت ایک اچھی خاصی تعداد مدنی قافلوں کے مسافر بنی ہے اور تیز دن اور دس دن کا احتمام پاکستان ہی میں نہیں ہوتا پاکستان کے علاوہ بھی ہوتا ہے اور کثیر عاشقان رسول مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر الحمدللہ عز و جل اعتقاف کرتے ہیں تو آپ بھی آ جائیے دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاف میں شامل بھی ہو جائیے اور چاند رات کو مدنی قافلے کے بھی مسافر بن جائیے اور یہاں پر اس جو آپ نے ابھی حصہ دیکھا اس میں کتنی پیاری چیز آپ نے مدنی بہار بھی دیکھی کہ امیرہ علیہ السلام کے مدنی مذاکرے میں قبول اسلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا وہ ہفتہ بار اجتماع کے قبول اسلام کا واقعہ اور مدنی مذاکروں کی برکت سے بھی الحمدللہ ہی عز و جل ایسی کالز کئی کالز آپ نے جو مستقل مدنی مذاکرے سنتے ہیں انہوں نے سنی ہوں گی کہ انہوں وہ مسلمان ہو گئے قبول اسلام کا سبب وہا مدنی مذاکرے دیکھ کر امیرہ علیہ السلام کے مدنی پھولوں سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور ساتھی ساتھ اس نیو مسلم کو امیرہ علیہ السلام نے جو نیا مسلمان ہوا تو اس نیو مسلم کو امیرہ علیہ السلام نے فورا ہی ہمارا اسلام کتاب پڑھنے کی دعوت یعنی صرف دعوت اسلامی نیکی کی دعوتی عام ہی نہیں کرتی غیر مسلموں کو اسلام کے قبول ہی نہیں لاتی اور آتے ہی اسلام میں آتے ہی اس کی اسلامی تربیت کے احتمام ہو جائیں اس کے اقدامات کا بھی ذہن دیا جاتا اور کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ ہی عز و جل تو یہ اعتقاف ہے اور اس اعتقاف کے اندر باپا سے یہاں جو اجتماعی اعتقاف میں آئے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کی صورت بن جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ جو آئے اس کی ملاقات ہوئی ہو ملاقات کی صورتیں ہو بھی جاتی ہیں بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے ہر رات ملاقات ہوتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ آئیں اور اس کے مطابق آپ اپنا وقت گزاریں امیر سنت کے مدری پول حاصل کریں آپ کے قرب میں وقت گزاری آپ نے دیکھا ہے سہری افطار اور بسا اوقات امام ماننے کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں یہ سارے کام شرائط اپنے لوازمات کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بات ذہن نشین رہے اور آپ اجتماعی اعتقاف پہ پہ پہنچے امیر سنت کے مدنی پول لیے استقبال ماہر رمضان کے حوالے سے اپنے امیر سنت کے مدنی پول پہ سنیں تو آپ جہاں بھی ہوں آپ کے ساتھ امیر سنت کے مدنی پول بھی ہوں آپ کے مدنی مذاکرے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سلسلے رمضان کی پرکیف یادیں امیر سنت اور اوبی وین امیر سنت اور ان کی کہانی انہی کی زبانی اسلامی زندگی جشنہ ملادت اور امیر سنت تو اس طرح بہت سارے سلسلے بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے ساتھ ساتھ بہت سارے مدنی پول بھی ملیں گے اور امیر سنت کی کتوب و رسائل بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے اور اسی طرح صرف آپ اگر ویب یوزر نہیں ہیں آپ موبائل تو یوز کرتے ہوں گے میموری کارٹ فیدانے مدنی مذاکرہ حاصل کی دیئے جس میں الحمدللہ ایک دو دس پندرہ نہیں سو مدنی مذاکرہ امیر سنت کے اور بیانات پچاس امیر سنت کے مختلف سلسلے آپ کے ساتھ ہیں ڈی وی ڈی حاصل کرنا چاہتے تو امیر سنت کے رنگ برنگ مدنی پول کے نام سے تقریباً دس گھنٹے کی ڈی وی ڈی اس کا حصہ اول الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مکتبت المدینہ اس کا اجراء انشاءاللہ عز و جل کر رہا ہے اور آپ یکم رمضان سے انشاءاللہ العزیز اسے طلب کر پھائیں گے وی سی ڈیز سوفٹیئر سی ڈیز ڈی وی ڈیز میموری کارٹ اور باپا کی ویب سائٹ www.ابیرارسنت.net آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ اور ساتھی ساتھ مدنی چینل پر بھی امیرارسنت کے مدنی پھول مدنی مذاکرہ آپ سن سکتے ہیں اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں دس دن کے اعتقاف کی طرف جس میں یعنی آپ یہ سمجھے کہ سیکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعتقاف ہوتا ہے سیکڑوں مقامات میں اور ساتھی ساتھ اس اعتقاف کے اندر چونکہ رمضان مبارک کے الودا ماہِ رمضان کا بھی ایک موضوع ہوا کرتا ہے اور آشکانِ ماہِ رمضان جو رمضان گزار رہے ہوتے ہیں پھر وہ رمضان کو الودا کہتے ہیں تو یہ بھی آپ شبِ قدر کی رات کا اجتماع اس رات کو گزارنا الودا ماہِ رمضان یہ معاملات بھی الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاف میں ہوتے ہیں آئیے آپ کو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور آئیے اب ہم آخری اشرے کی طرف چلتے ہیں قرآنِ مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے بشرت یہ ہے کہ قرآنِ مجید کو اصول و قوائد کے مطابق پڑھا جائے بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآنِ مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسط المدینہ کا قیام کیا گیا وہی بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کفیر مقامات پر مدرسط المدینہ بالغان و بالغات کا احتمام کیا گیا ہے اسی طرح اجتماعی ارتکاف میں بھی معتقفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل زہر مدرسط بالغان کی ترقیب ہوتی ہے جہاں اشاقِ رمضان تجوید کے ساتھ قرآنِ مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں قرآنِ کے احاقام پہ بھی مجھ کو چلا دے احصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتقف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عزوجل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں گناہ دار غدو سخ قبل یقین حق دار غدو سخ قبل یقین مجھے نہ دے پہ رمضان کچھ سزا یا رب مجھے نہ دے پہ رمضان کچھ سزا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل پاتا دار غدو سخ قبل یقین اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل پاتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب منا جاتے افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے دنیا کا وہ طبقہ جن کو لوگ بیکار تصور کرتے ہیں ہماری مراد خصوصی یعنی گنگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ عز و جللہ دعوت اسلامی کے تحت ان کی اصلاح کے لیے ایک مجلس بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی قائم ہے جس کے تحت ان کی دینی و اخلاقی مدنی تربیت کی جاتی ہے الحمدللہ عز و جللہ اجتماعی اعتقاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے اللہ ہمیں کرد عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ بیس رمضان مبارک بعد نماز عصر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں مرتقفین دس روزہ اجتماعی اعتقاف کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے نزول قرآن کی رات نزول ملائکہ کی رات سلامتی والی رات جی ہاں شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت ستائیس رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے تجھ پہ صدق جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدق جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے عبر رحمت چھا گیا ہے اور سماہ نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے نور 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 آ گیا رمضان ہے اس رات عاشقانِ ماہِ رمضان اس مبارک مہینے کو الودار بھی کہتے ہیں مٹھے مٹھے ستائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا کیا بچہ کیا بڑا کیا جوان کیا بورا سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سہری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں روزے کا احتمام کیا جانے لگا نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے ہر طرف تلاوتِ قرآن کی آوازیں ترابیح میں سنائی دینے لگی مسجدوں میں بہاریں آ گئیں ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئیں دعوتِ اسلامی کے تحت تیس دن کا اعتقاف شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے عشرہِ رحمت یعنی وہ دس دن جو رحمت کے لیے خاص کیے گئے وہ رحمت کا دہا گزر گئے پھر عشرہِ مغفرت آیا مغفرت کے پروانے بٹنے لگے آن کی آن میں وہ بھی چلا گیا پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا جو کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ محتقیفین کے تھٹ کے تھٹ جمع ہو گئے دعوتِ اسلامی کے تحت مساجد میں ملک میں اعتقاف کا سلسلہ شروع ہوا دس روزہ اعتقاف تربیتیں ہونے لگیں رکعت و سوز بھرے مناظر سامنے آنے لگے رو رو کر محتقیفین اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے سنتیں سیکھنے لگے دعائیں یاد کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے اس چہنم سے آزادی کے عشرے کی ستائیسویں رات آ گئی اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فرام کرتی ہے جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے کہ ماہ رمضان میں اعمال کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے نفل کا ثواب فرز کے برابر فرز کا ثواب ستر گناہ اور دیگر نیکیوں کا بھی اسی طرح وہ عجر بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر گھڑی میں مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس عشرہ آزادی نار جہنم میں ان گناہ گاروں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں جن پر ان کے گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اے سا پیارا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری جس کا ہر نمحہ مغفرتیں دلائے وہ رونقوں رحمتوں برکتوں عدمتوں بھرا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزارا یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا غفلت کی نیندوں میں گزارا خوشگپیوں میں گزار دیا ہسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی اب ماہِ رمضان ہم سے جدہ ہو رہا ہے نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں آہ کیا ماہِ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا آہ کیسا منبعِ برکات دنیا سے چلا آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا پھر ودا اس کو نہ جو رو رو کریں ایسا بجا الودا الودا اے ماہِ غفرہ الودا حسرتہ وحسرتہ اے ماہِ رمضا الفراغ والفراغ تیری پرکت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق حسرتہ وحسرتہ اے ماہِ رمضا الودا اے ماہِ رمضا الودا الودا اے ماہِ رمضا الودا ہم ہم بے زندہ رہ کے دیکھیں پھر سوہتے صبح و شام پھر تیرے برکات ہوئے عادت اے ماہِ رمضا اے ماہِ رمضا اے ماہِ رمضا پھر تیرے برکات اے ماہِ رلے اے ماہيا جدان ہم بے زندہ اندھتا جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے اشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے تو اشاق رمضان پر عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الودا ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آجاتا ہے کیا میری زندگی کا فروسہ کیا میری زندگی کا فروسہ ہر عاشق الودا مہربان اپنے رمضان خواسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا ہر عاشق الودا مہربان اپنے رونا آجاتا ہے جب گزر جائیں گے ماہ کے آرام جب گزر جائیں گے ماہ کے آرام تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا فروسہ الودا الودا ماہ رمضان یہی بتا دیں کہ قافلوں میں سفر نہیں کر رہے تو پھر کہاں رہیں گے دس دن دیئے تو بابا تین دن اور پھلس نہیں کر سکتا ہی ہم ہمارے لئے کوئی عید کی خوشیوں کی بات ہے نا وہ منانے کا جو طریقہ بدل گیا نا تو اس لئے مسجد میں تو دل لگے گا نہیں اب تو شیطان جب کھلے گا تو بابا اس کے خلاف جنگ لڑنے میں زیادہ وہ ہے نا تو شیطان کھلے گا تو سستی دلائے گا نا ابلیس اب آئے گا تو لے جاگا نا پکڑ کے ہاتھ جلدی 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 باہر نہیں کرو چاند رات کو تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے ایک تعداد ہوتی ہے جن کی تو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو جب تک مائک سے اعلان نہ ہو بھاگنا نہیں اسا نا بچوں کا شور سن کر آپ بھاگ کھڑیں اور آپ کا اعتقافی ختم ہو جائے ٹوڑ جائے اچاند ہوا نہ ہو مگر یہ کہ یہاں کا ماحول مختلف ہوتا ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اعتقاف ہیں اس کا تو انداز ہی الگ ہے ماہ رمضان کو الودا کہنے کے بعد کفیر معتقیفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے بارہ ماہ تیس دن بارہ دن اور تین تین دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شہر شہر گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن دے ہی دے کافیر میں چلو کافیر میں چلو کافیر میں چلو سیکھنے سنتیں کافیر میں چلو اسی ماہال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اسی ماہال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالہ